سوال نمبر ایک وہ کون سے صحابی ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان سے تھے؟ ا. حضرت ماج ابن جبل ب. حضرت عبداللہ ابن سلام س. حضرت زید بن حارسہ د. حضرت طلحہ صحیح جواب آپشن بی ہے وہ صحابی حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان سے تھے سوال نمبر دو جنتیوں کو جنت میں سب سے زیادہ خوشی کس وقت ملے گی؟ ا. پہلی گزہ کے وقت ب. ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت س. اللہ تعالیٰ کے دیدار کے وقت د. جنت کی ہور ملنے پر صحیح جواب آپشن سی ہے جنتیوں کو جنت میں سب سے زیادہ خوشی اس وقت ملے گی جس وقت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا سوال نمبر تین کس نبی کو خطیب الانبیہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ ا. حضرت عدریس علیہ السلام کو ب. حضرت یونس علیہ السلام کو س. حضرت شویب علیہ السلام کو د. حضرت لوت علیہ السلام کو صحیح جواب آپشن سی ہے حضرت شویب علیہ السلام کو خطیب الانبیہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے سوال نمبر چار وہ کون سی عورت ہیں جنہیں اپنے ہی بچے کو دودھ پلانے کے بدلے روزانہ ایک اشرفی ملتی تھی؟ ا. حضرت عیسی علیہ السلام کی والدہ ب. حضرت عبراہیم علیہ السلام کی والدہ س. حضرت موسی علیہ السلام کی والدہ د. حضرت شویب علیہ السلام کی والدہ صحیح جواب آپشن سی ہے وہ حضرت موسی علیہ السلام کی والدہ ہیں جنہیں اپنے ہی بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے بدلے روزانہ ایک اشرفی ملتی تھی سوال نمبر پانچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے زیادہ کس نبی کے پاس آئے؟ ا. حضرت آدم علیہ السلام ب. حضرت نوح علیہ السلام س. حضرت ابراہیم علیہ السلام د. حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیح جواب آپشن ڈی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے؟ سوال نمبر چھے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتنی مرتبہ تشریف لائے؟ ا. سو مرتبہ ب. دو سو مرتبہ س. چار سو مرتبہ د. چھے سو مرتبہ صحیح جواب آپشن سی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چار سو مرتبہ تشریف لائے سوال نمبر ساتھ کس قوم نے اپنے پیغمبر سے کہا؟ جاؤ تم اور تمہارا خدا جنگ کرو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں ا. قوم سمود ب. قوم آد س. قوم لوت د. قوم بنی اسرائیل صحیح جواب آپشن ڈ ہے قوم بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر سے کہا جاؤ تم اور تمہارا خدا جنگ کرو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں سوال نمبر آٹھ حضرت عمر کے اس چچا ذات بھائی کا نام بتائیے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلانے نبوت سے پہلے ہی بدھ پرستی چھوڑ کر دین حنیف یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اختیار کر لیا تھا ا. زبیر بن سبات ب. سہرہ ابن انشاء س. زید بن عمر د. طلحہ ابن خیسم صحیح جواب آپشن سی ہے حضرت عمر کے اس چچا ذات بھائی کا نام زید بن عمر ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلانے نبوت سے پہلے ہی بدھ پرستی چھوڑ کر دین حنیف یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اختیار کر لیا تھا سوال نمبر نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مبارک انگوٹھی سے خطوں وغیرہ پر مہر لگایا کرتے تھے حضرت عثمان گنی سے وہ انگوٹھی جس کوئے میں گر گئی اس کا نام کیا ہے ا. بیرے مونہ ب. بیرے ساد س. بیرے رسیس د. بیرے شفا صحیح جواب آپشن سی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مبارک انگوٹھی سے خطوں وغیرہ پر مہر لگایا کرتے تھے حضرت عثمان گنی سے وہ انگوٹھی جس کوئے میں گر گئی اس کا نام بیرے رسیس ہے اور کافی ڈھڑنے پر بھی وہ انگوٹھی شریف نہیں ملی جس کا حضرت عثمان کو بہت ملال بھی تھا سوال نمبر دس اس امت کے سب سے پہلے مجدد کا نام کیا ہے ا. حضرت حسن بسری ب. حضرت سفیان سوری س. حضرت عمر بن عبدالعزیز د. حضرت عویس کرنی صحیح جواب آپشن سی ہے اس امت کے سب سے پہلے مجدد کا نام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے سوال نمبر گیارہ کس نبی کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی ا. حضرت نوح علیہ السلام ب. حضرت شویب علیہ السلام س. حضرت لوت علیہ السلام د. حضرت حود علیہ السلام صحیح جواب آپشن بی ہے حضرت شویب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی سوال نمبر بارہ جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس میں پہاڑ ڈالیں تو وہ بھی پگھل جائے اس وادی میں کن لوگوں کو ڈالا جائے گا ا. شرابیوں کو ب. نماز میں سستی کرنے والوں کو س. ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو د. ب. اور س. دونوں صحیح جواب آپشن ڈ ہے جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس میں پہاڑ ڈالیں تو وہ بھی پگھل جائے اس وادی میں نماز میں سستی کرنے والوں اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو ڈالا جائے گا سوال نمبر تیرہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ مرتبہ کس نبی کا نام آیا ہے ا. حضرت آدم علیہ السلام ب. حضرت عیسی علیہ السلام س. حضرت موسی علیہ السلام د. حضرت نوح علیہ السلام صحیح جواب آپشن سی ہے قرآن پاک میں سب سے زیادہ مرتبہ حضرت موسی علیہ السلام کا نام آیا ہے سوال نمبر چودھے قرآن پاک میں حضرت موسی علیہ السلام کا نام تقریباً کتنی مرتبہ آیا ہے صحیح جواب آپشن سی ہے قرآن پاک میں حضرت موسی علیہ السلام کا نام تقریباً 135 مرتبہ آیا ہے سوال نمبر پندرہ حضرت موسی علیہ السلام اپنے سسر حضرت شویب علیہ السلام کے یہاں کتنے سالوں تک بکریاں چراتے رہے ا. پانچ سال ب. سات سال س. دس سال د. بارہ سال صحیح جواب آپشن سی ہے حضرت موسی علیہ السلام اپنے سسر حضرت شویب علیہ السلام کے یہاں دس سالوں تک بکریاں چراتے رہے سوال نمبر سولہ ایران کے سب سے پہلے شخص جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کا نام کیا ہے ا. حضرت ساد ب. حضرت سعید س. حضرت سلمان فارسی د. حضرت طلحہ صحیح جواب آپشن سی ہے ایران کے سب سے پہلے شخص جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کا نام حضرت سلمان فارسی ہے سوال نمبر سترہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے بارے میں فرمایا کہ یہاں میرے اہلِ بیعت سے ہیں ا. حضرت بلال ب. حضرت سحیب س. حضرت سلمان فارسی د. حضرت طلحہ صحیح جواب آپشن سی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے اہلِ بیعت سے ہیں سوال نمبر اٹھارہ ایک نبی تقریباً دس سال تک قید خانے میں رہے ان کا نام کیا ہے صحیح جواب آپشن سی ہے حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً دس سال تک قید خانے میں رہے سوال نمبر انیس اس قوم کا نام کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال گجا عطا فرمائی اس کے باوجود اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی ا. قومِ نوح ب. قومِ حود س. قومِ آد د. قومِ بنی اسرائیل صحیح جواب آپشن ڈ ہے اس قوم کا نام بنی اسرائیل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال گزا عطا فرمائی اس کے باوجود اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی سوال نمبر بیس علیہ السلام ہے جو گسل فرمانے کے لیے کپڑا اتار کر پتھر پر رکھے تھے تو پتھر آپ کا کپڑا لے کر بھاگنے لگا اس کا مفصل واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں گسل کیا کرتے تھے مگر حضرت موسیٰ گو کہ اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑھے تھے لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت و رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا اس لیے آپ کی اسمت نبوت بھلا اس حیاء سوچ بے گیرتی کو کب گوارہ کر سکتی تھی آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالاں اور انتہائی بے جھار تھے اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہبند پہن کر گسل فرمایا کرتے تھے بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر گسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو برس کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی برہنا نہیں ہوتے اور ظالموں نے اس تحمد کا اس قدر اعلان اور چرچہ کیا کہ ہر کوچے و بازار میں اس کی خبر پھیل گئی اس مقروح تحمد کی شورش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلبے نازک پر بڑا صدمہ ورنج گزرا اور آپ بڑی کوفت اور عجیت میں پڑ گئے تو خداوندے قدوس اپنے مقدس قلیم کے رنج و گم کو بھلا کب گوارہ فرماتا اور اپنے ایک برگوزیدہ رسول پر ایک عیب کی تحمد بھلا خالقِ عالم کو کب اور کیوں کر اور کس طرح پسند ہو سکتی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات اور بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دم جدن میں بنی اسرائیل کے شکوکو شبہات کے بادل چھٹ گئے اور آپ کی برات اور بے عیبی کا سورج آفتابِ عالم تاب سے زیادہ روشن ہو گیا اور وہ یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمے پر گسل کے لیے تشریف لے گئے اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بلکل برہنا بدن ہو کر گسل فرمانے لگے گسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سر پٹ بھاگا چلا جا رہا ہے یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے اور فرمانے لگے مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا یہاں تک کی شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا اور آپ بھی برہنا بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑاتے چلے گئے اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤن تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے بلکہ آپ کے جس میں اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نکتے کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ خدا کی قسم موسیٰ بلکل ہی بے عیب ہیں جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ کی برات کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا جکر قرآن مجید کے بائیسویں پارے سرے احزاب آیت نمبر انہتر میں اس طرح بیان فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اے ایمان والوں ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی اور موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والا ہے شکریہ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اپنے پریوار دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں